آپ نے عورت کو کہہ دیا تب جنہ تیرے قدموں میں بھی اس کو چاٹو بیٹھ کے 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 السلام علیکم ناظرین شرکستان چینل پر آپ سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اسلام میں ماں کی کیا عظمت ہے جی ہاں ناظرین یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص اپنی ماں کی خدمت کرے گا اس کو جنت ملے گی اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی کچھ جاہل لوگ پائے جاتے ہیں جس کی ویڈیو میں آج آپ کو دکھاؤں گا جو کہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں تلے جنت نہیں چاہیے یہ تو آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہے ناظرین اللہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مزاق بنا رہی ہے تو پہلے میں آپ کو اس کی ویڈیو دکھاؤں گا پھر اس کے بعد ہم علی بھائی کی ویڈیو دیکھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو محمد صلی اللہ علی بھائی کی ویڈیو بہت حدیث کا جتری روایات آتی ہیں وہ مردوں کے وزیلتوں پر آتی ہیں خامدوں کے وزیلتوں پر آتی ہیں مثال کی تو اس قسم کی بھی آتی ہیں کہ اگر خامد کو پس پڑ جائے تو عورت اپنی زبان سے چاٹ گئے اس کو دور کر دے تو اس کا آکدہ دانی ہوتا وہ کہتی ہیں بجائی یہ ہے کہ میںشان دین پر جو ہے وہ مولویوں کا قبضہ رہا جو مرد ہے اور شیعوں کے بھی مجتعی سارے مرد ہیں تو ہماری عورت رہی کوئی نہیں جو کہ ہمارے لئے گڑتی ان کو کہ اگر آپ یہ بات مان لی جائے تو سیدہ ختیجہ سیدہ آسیہ کی شان میں سیدہ مریم کی شان میں جو عدیثیں ہیں وہ تو پھر نہ ہوتی اور اس کے بعد یہ تو نبی الاسلام کی بیٹی کے بارے میں ہے نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے کسی بیٹے کے بارے میں تو نہیں آیا مردوں کی شان میں بھی ہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا ہے اور پریکٹیکلی میں نظر آ رہے ہیں اور گورو نے مان لیا ان لیبریس کو کہیں کہ آپ یہ جو چیمپیئنس ٹرافی کراتے ہیں مردوں کی فٹبال کی گیم کا مقابلہ عورتوں سے کیوں نہیں کرواتے ہیں آپ کی بھی اکل مانتی ہے کہ تھکڑ سے تھکڑ بھی مردوں کی ٹنگ میں ان کو اورا دے گی آئے تک ابھی دیکھا آپ نے کہ ان کا مقابلہ آپس میں ہو رہا ہوں تو آپ نے آپ کیا نہیں رہے لیکن زبانے حال سے پریکٹیکلی آپ نے بھی مانا ہے برد اور عورت برابر نہیں ہے ملکل صحیح بلکل یہ اس سے مراد وہ نہیں کہ فیزیکل ہی وہاں پہ ہے مراد یہ کہ ان کی خدمت کر کے حاصل ہوگی یہ معاملہ تنبا یہ پہنے وہ تو کئی جلاد قسم کے خامد جو ہے شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کہتے ہیں کہ اہم تیری جنت میرے قدمہ تھلے آگئی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں وہ جنت مہا کے قدموں کے لیے خامد پاہ جینا بھی کر لیں وہ اپنے تھلے لیا نہیں سکتا اچھا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ جس کی اتنی بڑی شان ہے وہ ایک شخص کو محض اس گناہ پر کہ اس کے ٹکھنے ننگے تھے جنو میں ڈال دے گا کیا یہ بات اللہ کی شان کے لائق ہو سکتی ہے بات یہ کہ اس سے بھی اور کئی باتیں ہیں اس کو تو چھوڑ دیں انہی سے پوچھیں یہ جو لیبرلز قسم کے باتیں ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھیں کیا ایک شخص جو دوسرے کا ایک ہزار پیہ دبا لیتا ہے اور اس کا مال ہڑپ کر لیتا ہے کیا اس کیوئے سے وہ دوسرے میں جائے گا بلکل جانا چاہیے کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے تو سر جس مال کی محبت آپ کے دل میں اس اللہ کی بنائیوی شریعت کی محبت بھی ہمارے دل میں یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے باقی وہ پورے اس طرح نہیں ہے کہ جس کا بھی کپڑا ٹکھنے سے نیچے چلا گیا وہ تکبر کے طور پر ہے اس کی بڑی میٹے گیٹیز ہیں ظاہرہ اس نے شریعت ایک مبند کی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ کیا صرف اس بات پہ کہ موٹر بے کے اوپر ایک سو بیس سے زیادہ سپیڈ لاوڈ نہیں ہے ایک سو ایکیس یہ بائیس ہو جائے تو سانسو روی کا چلان ہو جائے گا آپ کہیں گے ہو جائے گا ایک سو انیس والے گونی اور ایک سو ایکیس ظاہرہ روز ان ریکولیشن کی اوپر ہی چلنا ہے اللہ نے یہ دنیا یاشی کے لیے تو نہیں بنائی ہے اللہ نے آخرت یاشی کے لیے بنائی ہے تو ساتھ تھوڑا صبر کر لیں آخرت میں یاشی کیجئے گا علیوی اگلا سوال ہے جو بیٹے پوری زن کی والدین کو اگلوڑ کرتے ہیں اور کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی بلکہ الٹائی سنتظار میں ہے کہ کب ماں باپ مرے اور ہم ان کی جائدات کے وارث مان جائیں کیا ایسی اولاد کو ماں باپ ڈسون یعنی آگ کرنے کا شریعہ کرتے ہیں شریعہ تو کوئی نہیں ہے جی شریعت تو آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے شریعت میں مال کا مالک اللہ ہے اولاد کو لیکن پاکستانی قانون میں وجود ہے کہ آپ آگ کر سکتے ہیں لیکن وہ غلط کانون ہے اسلام میں مال کا مالک کون ہے اللہ اور وہ الٹی میٹلی وارث کے پاس چلی جانی ہے البتہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ نے وارث کا حق قرآن میں بیان کر دی ایسی نساء کے اندر کوئی شخص اپنے وارث کیلئے وصیحت نہ کرے لیکن عدد دن وارث کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک تہائی مال بخاری مسلم میں آتا ہے ایک تہائی مال آپ کسی اور کو وصیحت کرتے ہیں دو تہائی تو انٹی میٹلی آپ کی وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے ایسی اولاد یہاں تک کیوں پہنچی ہے سر اس میں ماں باپ کا قصور ہے ماں باپ کی بھی جب اولاد بڑی ہوتی ہے اور ماں باپ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پھر ماں باپ کے حقوق زیادہ نہ شروع ہوتے ہیں پہلے تو ان سے ہم یہ پوچھیں گے انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا تو آپ کو جب وہ آپ ریورس کریں گے تو بلکل فوٹو کافی چاہ رہی ہوگی دوسرا کیا انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی اچھی تربیت کریں گے دین کے مطابق تو دین ہی حق بتاتا ہے دنیا داری میں تو جو کچھ کیا ہویا اول ڈیج ہاؤسیز بنائے میں وہ بلکل ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے یاشی کی تھی اس کی سزا اولاد کی شکل میں ملی تک مت کہو ان کے سامنے آجزی کے کندے جھکا کے رکھو اور ان کے لئے دعا کرو رب رحم ہو ماں کمان رب بایانی صغیرہ اور صحیح مسلم میدیث ہے برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑاپے میں ملے اور وہ ان کی مغفرت ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کماسے یہ مسلم شریف میدیث ہے ایک تو وہ حدیث ہے نا ترمزی اور حاکم میں ہے کہ نبیل اسلام پہلی سیڈی پہ چڑھے اور فرمایا آمین دوسری پہ وہ تو ترمزی میں ہے اس کا جو آخری حصہ ہے نا پہلے پہ آپ نے فرمایا حلاق ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر اور وہ درود نہ پڑے تو آپ نے فرمایا آمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے آپ نے فرمایا آمین اور تیسہ فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے یہ جو آخری حصہ ہے یہ مسلم شریف میں بھی حصہ تو پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک سیابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حقیص کا فرمایا تیری ماں کا چھوٹیزہ فرمایا تیری ماں کا پھر تیری ماں کا چوتیزہ فرمایا تیرے باپ کا لیکن ماں باپ کے حقوق میں قطل یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کی غیر اسلامی باتیں بھی ماننی ہے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ معروف میں اطاعت ہے معصیت کے کاموں میں مخلوق اطاعت کوئی نہیں ہے ملکہ صحیح حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری کی اور جس نے میری کی اس نے اللہ کی کی اور جس نے میرے امیر کی برائے امیر کی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آف الاسلام نے کافلہ روانہ کی اس پر ایک امیر بنایا اس نے راستے میں کہیں جا کے لکڑییں جلائیں اور سب کو حکم دیا کہ ان لکڑیوں میں آگ والی لکڑیوں میں چھلانگ لگا تو کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت جو ہے تم پر واجب ہے وہ سر مقلد نہیں تھے بزرگوں کے ماننے والے نہیں تھے وہ اللہ نبی کے ماننے والے تھے حالانکہ ان کو وہ بزرگ حکم دے رہا تھا کہ آپ کے سارے بزرگ مل کے اس کی جودھیوں کے برابر نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کیوں خودکشی تو نہیں کریں گے اللہ رسول کی نام فرمانی ہے انہوں نے کہا میں تیرا امیر ہوں انہوں نے کہا بے شکر امیر ہوگا امیر کا حکم اللہ رسول کے انڈرن آپ کے پیروں کے کہنے میں بچے زباہ ہو رہے ہیں سارا ٹھیک ہے تو واپسی پہ مقدمہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہو آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں چھرانگ لگاتے تو دوزخ کی آگ میں ہی کہا کے نکلتے ہیں سبحان اللہ تقلید کا بھی جنازہ نکل گیا وہ آگ تے جلیس ہی نا ہے تقلید رہو ہی آگ لگی کہ آپ اندھے بند کے کسی شخص کے پیچھے نہیں چل سکتے سوائے ایک ایسا شخص جس کے بیچے آپ آگیں بند کر کے بھی چل سکتے ہیں اس کے بیچے بھی کہا گیا سورہ یوسف میں کہا نبی فرما دو کہ میں اور میرے صاحب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پر اور وہ شخص ہے محمد رسول اللہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہنا چلیں جی تو ناظرین جاتھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جب آباد اچھے لگے ہوں گے علی بھائی کے جب آباد ہمیشہ جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے عفت عمر کی ویڈیو دیکھی جو کہ پاکستانی اداکارہ ہے اس سے ایک اینکر نے یا ایک رپورٹر نے سوال پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے تو اس نے آگے سے بڑا روٹلی جواب دیا اس نے کہا کہ یہ تو جنت آپ لوگوں نہیں دی ہے ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے کیا چاٹنا ہے ایسی جنت کو اگر آپ عورتوں کو ازادی نہیں دیں گے یا اس طرح کے کام کرنا نہیں دیں گے تو یعنی یقیناً اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے حقامات کا ایک مزاق بنایا ہے اور اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ واقعی ہی ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے یا یہ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں تو علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہ واقعی ہی سچ ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور وہ جنت تب ملے گی جب آپ اپنی ماں کے خدمت کریں گے اور پھر علی بھائی نے یہ بھی بتایا کہ اگر ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو صحیح دین پر چلائے گی اور خود بھی دین پر عمل کرے گی تو اللہ تعالیٰ ماں کو بھی جنت میں بھیجے گا اور بچوں کو بھی جنت میں بھیجے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی جو ہے وہ فہاشی کرتے رہے اور پھر آخرت میں آپ اپنے جب بڑے ہو جائے تو پھر اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ میرے پاؤں تلے جنت اور میری خدمت کرو تو اس طرح کی جنت جائے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں دے گا تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے اگر آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سلام کو دوسرا تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ